اسلام علیکم ہیلو ایو وز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو آپ چہہاں بھی ہوں گے خیاری سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو میں آج بنا رہی ہوں بیف اور آلو شوربی والا سالن تجھے دیکھیں تمام میں نے مسالے وغیرہ ٹماٹر مرچ وہ میں نے کٹنگ کر لیا اور لسنا دکھ فریز کیا تھا وہ میں نے جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا میں نے لیا ہے آلو کٹنگ کر کے پانی میں ڈپ کر دیئے ہیں اور گوشت کا میں نے گلا لیا ہے ویڈ لگا کے اب دیکھتے ہیں اس کی سیچویشن کیا ہے جوہنی کو علا کرتے ہیں گوشت کی کرتے ہیں اچھے سے بنائی تو ساست آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں آلو گوشت کیسے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں جی جوہنی میں نے علا کر لی ہے اور تمام مسالے وغیرہ میں نے ساست بنائی کر رہی ہوں شامل کر کے اور اب اس میں میں کانوی بیچے پیسی ہوئی ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا دے ہی شامل کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی مزید کہ اس کی بنائی ہو گیا ابھی تشروعات ہیں تو دیکھیں جی ساتھ ہی میں نے علا شامل کر دی ہیں علا شامل میں نے جلدی اس لیے کر دی گیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گوشت کا زیادہ لگ گیا ہے پچھلی بار میں نے بیف پڑا ہی بنائی تھی تو اس حساب سے تو گوشت بلکل ٹھیک لگیا تھا دس منٹ میں لگوائی تھے لیکن آج شوربہ تھا تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ شوربے میں تو ایسے بھی گوشت تھوڑا سا گل جاتا ہے پانی میں علو کے ساتھ جب ادھا گھنٹا پونا گھنٹا پکے گا تو جو کسر تھی وہ نکل جائے گی لیکن میں نے اسی وہی ٹائم لگا لیا سیم تو وہ تو مسالے میں بنا تھا اس کو تو شوربے کی ضرورت نہیں تھی تو اس میں تو جفنی بھی جائے گی پانی بھی جائے گا اس لئے میں نے ساتھ ہی علو شامل کر دی ہیں کہ دونوں چیزوں کے اچھے سے بنائی ہو جائے پھر ہم یخنی ڈال دیں گے اس میں آئی ہو کے یہ اچھا بن جائے تو یہ دیکھیں جی اچھے سے مسالے کی بنائی ہو اور یہ یہ ہے اس میں ایک للی دیکھیں تو وہ ہوت مزے کی بنائی ہو رہی ہے اس کی تو بس بڑی دیر تک اس میں یخنی شامل کر دیں گے اور جتنی پانی کی ضرورت ہم پانی شامل کر دیں گے اس میں اور مزے دار سا ہمارا علو شوربہ ہو جائے گا تیار تو یہ دیکھیں جی جخنی بھی شامل ہو گئی ہے اور واٹر بھی پانی بھی میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا تو اب یہ بس اسی شوربے میں ہو جائے گا ہمارا مزے دار سا شوربہ تیار تو بہت ہی مزے کا بنے گا اسی میں میں نے وائل کیا تھا اور اسی میں میں نے سالن بنا لیا تو بار بار اتنے زیادہ برطن خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی میں مینیز کرنے تھوڑا سا بیپ تھا تو وہ تقریباً ون کیجی ہوگا تو اسے میں ماشاءاللہ اچھے سے بن جائے گا دیکھیں جی سا سا بن لیں گے ہماری روٹیاں اور سالن خوب جو شورب سے ہو رہا ہے بائل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت گرمی ہے کچن میں بہت زیادہ گرمی ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈی جنل دیس ہیں میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو کرنے ہو آج تو ابھی میں اس کو سیکھ کے پر سیکھ ہوں گی موبائل سائٹ پر رہ کر اور چورے کو پر اس میں سیکھ ہوں گی تاکہ یہ اچھی سی پک جائے گا یہ دیکھیں جی ابھی بس تھوڑا سا اور جے جا ڈرائے ہو جائے گا یہ ابھی چھوڑوں میری ساب سے زیادہ ہے تھوڑا سا اور کام ہو جائے پھر اس میں زیادہ ٹیسٹی ٹیسٹی بھی پندھی آجائے گا بہت ہی مزے کا لگے گا یمی یمی سا ماشاءاللہ سے خشبوک بہت ہی پیاری آجائے ہاں جی تو یہ ہے ہمارا مزے دار سا بیف کا سالن ہو گیا ہے تیار آلو شروع بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی اس کی لک بہت ہی مزے دار لگ رہی ہے تو تھوڑا سا ٹائی کیا ہے رائز پر ڈال کے تو بہت ہی مزے کا بنا ہے روٹیاں بھی بنایا ساتھ ساتھ تو آپ نے بتانا ہے آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو اچھے جو کہ میں اس کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں